اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف القروب وعالم الغیوب والمطلع على اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائس والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمتعوم غالب بعزت ہی غیر و مغلوب ظاہر بدلائل ہی غیر و محجوب والسلات والسلام والتحیت والاکرام على الرسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغا علیکم نعمه زاہرتا وباطنتا ومن الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر صلوات اللہ ایزان محترم نعمت الالہی کے عنوان سے ہماری جس گفتگو کا آغاز کل ہوا تھا اس سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات آس سماعت فرما رہے ہیں اور میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سرنام کلام میں جن آیتوں کو عنوان قرار دیا ہے وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر بیس ایک مکمل آیت ہے جس میں اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں ساری انسانیت کو مخاطب کر کر سوال کے طور پر بندوں سے یہ بات پوچھی ہے کہ اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے بس میں کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ زَاہِرَتًا وَبَاطِنَتًا اور ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تم پر نازل کیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الْنَّاِ لوگوں میں بہت سے لوگ پھر بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں بے غیر علم ولا حدن ولا کتاب منیر حالانکہ نہ ان کے پاس علم توحید ہوتا ہے نہ علم کتاب ہوتا ہے نہ ان کے پاس کتا آیت ہوتی ہے یہ آیت بڑی قابل توجہ ہے اور سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر بیس پر ہماری گفتگو اپنے تمام مرحلوں کو طے کرتے ہوئے آخری گفتگو میں داخل ہوگی لیکن اس سے قبل کہ میں داخل در موضوع ہوں آپ کبھی اس پر بھی اور کیجئے کہ قرآن مجید کے یہ جو مختلف سورے ہیں ان مختلف سوروں کا فلسفہ کیا ہے مختلف ناموں کا فلسفہ کیا ہے بھئی پہلا سورہ قرآن کا سورہ مبارکہ بقرہ بقر کہتے ہیں عربی میں گائے اس کے بعد ایک سورہ اس کا نام سورہ نمل نمل کہتے ہیں چھوٹی کو اس کے بعد ایک مقام پر ہے سورہ انکبوت انکبوت کہتے ہیں مکری کے جالے کو تو یہ جو قرآن کے سوروں کے مختلف نام ہیں ان ناموں میں بھی اللہ نے پیغام رکھا ہے یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر سورے کا نام اپنے دامن میں پیغام رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سوروں کے نام ایشی رکھ دی گئے چونکہ سورہ بقرہ کا سنٹرل آئیڈیا اس کا مرکزی خیال بنی اسرائیل کی وہ گائے ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جو سامری نے بنا لی تھی تو اللہ نے اس پورے سورے کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا سورہ نمل کا مرکزی عنوان اس کا سورے کا پورا سنٹرل ٹاپک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اس سے باتیں کر رہے ہیں لہٰذا اب یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے کہ جب چونٹی جناب سلیمان کے ہاتھوں پر آئی تو وہ اس قابل بن گئی اس کے نام پر پورا سورہ آ جائے بس یہی فرق ہے چونٹی میں کہ وہ جب نبی سلیمان کے ہاتھوں پر آتی ہے تو ایک سورہ اس کے نام ہو جاتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر ولند ہو پورا قرآن اسی کے نازل ہو جاتا ہے یہ بھی ایک فرق ہے اب دیکھئے میں آپ جب آمادہ ہو جاتے ہیں سننے کے لئے تو مجھے زیادہ نمی چونٹی تمہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جن مشکلات کا اکثر میں آنے جانے میں شکار رہتا ہوں اس میں زیادہ تمہید بنتی بھی نہیں ہے اور تمہید وہاں ہوتی ہے جہاں سامے میں اور خطیب میں فاصلے ہو لیکن جہاں اہد وہاں ہوا ہو کہ جب کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں تھا تو پھر کسی کو جاننے پہچاننے میں وقت نہیں لگتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ علی والے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ علی والا ہے پس اتنا حوالہ دنسی کے جاننے کے لئے کافی ہو جاتا ہے کیونکہ جو سوروں کے مختلف نام ہیں ان کا بھی بڑا فلسفہ ہے سورہ بقرہ کا مرکزی کردار گائے سورہ نمل کا مرکزی کردار وہ چوٹی ہے لیکن یہ سورہ انکبوت مجھے آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ چوٹی تو چلو سلمان کے ہاتھوں پر آئی تھی یہ کونسی مکڑی تاریخ میں کوئی ایسی گزری ہے کہ اس میں کہیں پر کسی نبی کی مدد کی ہو تو قرآن پکار کر جواب دے گا تم احسان کش ہو سکتے ہو ہم احسان کشی نہیں کر سکتے یاد کرو جب ہمارا نبی غار میں تھا تو مکڑی نے نبی کی مدد کی تھی کہ غار کے باہر جالا بنایا تھا تو قرآن بتانا یہ چاہتا ہے اگر کوئی ہمارے نبی پر غار کے باہر سے بھی مدد کرے تو ہم نام پر پورا سورہ اتاعتے ہیں اگر اندر کوئی مدد کرتا تو سورہ نہ سہی آیت ہی آجاتی اگر کوئی اندر ہوتا توجہ پروائیت دیکھئے بڑا فلسفہ ہے ایک اچیس کا فلسفہ ہے یہ سورہ انکبوت کا نام کیوں رکھا اور آپ کو یہ بھی ارس کر دوں مکڑی کو بلا وجہ مارنا جو ہے وہ منائے یہ تو ایسی بھی عام قائدہی ہے کہ کسی بھی جانور کو آپ اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک وہ جان لے وانا ہو جائے پیغمبر کی حدیث ہے جب کتہ کٹنے والا ہو جائے تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے یعنی اس کو مار دینا پھر واجب ہوتا ہے اسی طرح ہر جانور زہر ہی لے جانور شریعت کہتی جب تک وہ نقصان نہ پہنچائے شریعت میں اتنی قیمت ہے تو مکڑی کو مارنا ویسے ہی منع کیا گیا ہے اور حکم ہے کہ مکڑی کے جالے کو اگر ساف کر رہے ہو بلکہ حکم ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے نہیں ہو لے چاہیے مکڑی کے جالے کو ساف کر رہے ہو تو رات میں نہ کرو اس لیے وہ ان کا گھر ہوتا ہے دن میں کر دو تھا کہ دوسری جگہ کہیں جاتا سکیں تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس مکڑی کی خدمت کو اتنا سراہا اتنا ریگانٹ کیا باہر سے جالہ بنا کر مدد کرے تو اللہ پورا سورہ قرآن میں رکھ دیتا ہے اگر آپ کے کہنے کے مطابق کسی اور نے نبی کی مدد کی ہوتی تو ایک آیت تو کم سے کامانی چاہیے ایک آیت تو آنی چاہیے سورہ کی بات نہیں کر رہے ایک آیت تو آنی چاہیے تو سوروں کا پڑا فلسفہ ہے یہ سورہ لقمان سرنام کلام میں جس کے آیت کو میں نے موضوع کے طور پر چنا حضرت لقمان حکیم سے منصوب ہے اور جناب حکیم لقمان پیغمبروں میں سے نہیں ہے یہ اللہ کے باحکمت بندوں میں سے گزریں جیسے اصحاب قحف انبیاء میں سے نہیں ہے جیسے حضرت خضر انبیاء میں سے نہیں ہے بہت سے تاریخ میں ایسے گزریں کہ جو انبیاء نہیں ہے مگر انبیاء کے زمانے میں ان کو مختلف صورتوں پر مختلف ڈیوٹیز پر معمور کیا جائے یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑی اس کا آغاز بڑا عجیب ہے بڑا عجیب آغاز ہے اور اب یہی سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے بڑی توجہ میری جانی پر رہے قرآن نے کہا علم کراؤ کیا تم نے نہیں دیکھا بھئی یہ علم جو ہے یہ انٹرگیٹیو ہے جب ہم سوال شروع کرتے نا یہ ہم اردو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجلس نو بجی شروع ہو جائے گی اب یہ کیا میں نے نہیں کہا تھا جو کہہ رہا ہے بندہ اپنی ایمان سے بتائی گی یہ سوال پوچھ رہا ہے اس کو جھنجوڑ کر اس سے بتانا چاہ رہا ہے یہ بتاؤ کیا میں نے نہیں کہا تھا مجلس نو بجی شروع ہو جائی تو یہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بلکل وہی طریقہ عربی کے اندر علم تراؤ انداللہ سکھر لکم ما فی سموات و ما فی الارض کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تو اس کا جواب کیا آئے گا ہاں ہاں پروردگار ہم نے دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو تُو نے ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اب اسی آیت سے مجلس جل کی ایک آیت میں پہلے لفظ پڑھوں گا پورا سورہ بچوں کو یاد ہو جائے گا میرے دوستوں کی زبان پر آ جائے گا بس فرق کتنا ہے یہاں علم تراؤں ہیں پلورل اور اب اسی کا سنگولر قرآن میں میں دکھاتا ہوں علم تراؤں علم تراؤں ہے پلورل علم تراؤں ہے سنگولر ایک کے لئے یعنی جب ایک سے زیادہ دیکھنے والے ہوں تو قرآن کہتا ہے علم تراؤں جب ایک ہوں تو قرآن کہتا ہے علم تراؤں جب سب سے بات کر رہا ہے قرآن تو کہتا ہے علم تراؤں کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے حوالے کر دیا اور جب ایک سے بات کر رہا تھا قرآن تو قرآن نے کہا اب اپنے ایمان سے بتائیے میں اگر کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں تو آپ توجہ سے مراد آپ ہیں یا وہ ہے جو گلی میں بیٹھا ہوا ہے پہلی مراد کون ہوگا جو سامنے بیٹھا ہے یہ خطابت کا اصول ہے گفتگو کا اصول ہے کہ پہلا مخاطب وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو آیت اتنی رسول پر اور آیت اب کیا کس پر رہی ہے رسول کو علم ترہ کیفا فعل رب وقب اصابل پیل کیا تم نے نہیں دیکھا حبیب ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھوڑی سی توجہ جائیے آپ لوگوں کی مجھے تھوڑی سی زیادہ نہیں بھئی اردو کے سبق میں اصحاب فعل کا واقعہ سب نے پڑھا ہوگا اب رہا جو حملہ کرنے آئے تھا کارنے پر سب نے پڑھا یہ واقعہ کب کہا ہے عام الفعل سے پہلے کا اور حضور کی بلادہ تھے عام الفعل کے بعد اچھا عام الفعل کیا چیز ہے یہ فعل کہتے ہیں ہاتھی کو عام کہتے ہیں سال کو عین علیف زبرعہ نیم ساکین وہ علیف مدہ والا عام نہیں جو چلا گیا کھانے والا وہ نہیں عین سے عام کہتے ہیں عربی میں سال کو جیسے عام الحزن کیا مطلب ہے عام غم نہیں نہیں حزن کا سال ابو طالب اور خدیجہ کی افاد کے سال رسول نے کیا کہا عام الحزن عرب کا رواج یہ تھا کہ جس سال کوئی بڑا واقعہ ان کیا ہو جاتا تھا تو وہ اس سال کو اسی واقعے کے نام سے یاد کرتے تھے عام الحزن سب سمجھیں گے ابو طالب اور خدیجہ کی افاد کا سال عام الفین ہاتھی والوں کا سال جس زمانے میں ابراہ نے کعبے پر حملہ کیا کعبے پر حملہ ہوا ہے حضور کی ولادت سے پہلے حضور تو دنیا میں آئے بھی نہیں ہے نہیں نہیں ایسے نہیں تھوڑے سے سمجھ رکھی گا کعبے پر حملے کا واقعہ ہے حضور سے پہلے کا اور قرآن مقاطب کس کو کر رہا ہے اے حدید کیا تم نے نہیں دیکھا اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے تو دیکھا بھی نہیں بھئی سبق میں لکھا ہوا ہے واقعہ ہے عبد المطلب کے زمانے کا عبد المطلب کے اوٹ کعبے کے پاس چراغہ ہمیں چل رہے تھے ابراہ نے حملہ کیا دیکھا تھا دادا کی آنکھ نے اللہ کہہ رہا ہے پوتے سے کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنکھیں دادا کی تھی دیکھ پوتا رہا تھا یہی واقعہ تو ہے اور کیا ہے سلامت رہے آپ میرے ساتھ ساتھ رہے آپ سلامت رہے علم طرح کیفہ بھئی میں قرآن کو غلط کہنی سکتا اس لئے کہ قرآن میں غلط ہی ہو نہیں سکتی میں موررک کو غلط نہیں کہہ سکتا سب نے لکھا کہ آبراہ کا واقعہ ہوا عبد المطلب کے سامنے حضور تو ہوئے بہت بات نے پیدا ابھی تو عبداللہ پیدا ہوں گے عبداللہ کی بیٹے کا نام محمد عرضی ہے یہ اتنا پہلے کی بات قرآن جوڑ رہا ہے رسول سے علم طرح کیفہ فالہ رب کا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا پر وردگار دیکھا تو عبد المطلب نے ہے یہ تو رسول سے کیوں کیا رہا ہے آواز آئے گی کہ تمہیں ابو طالب عبد المطلب کی ایمان پر شک نہ ہو اس لئے ہم نے کہا کہ عبد المطلب کی آنکھیں تھی مگر نظارہ محمد کر رہے تھے اب یہ گھرانہ بڑا عجیب ہے اگر نبی دیکھنا چاہے تو دادا کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اگر اللہ دیکھنا چاہے تو علی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ دیکھنا چاہے تو علی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے بڑا عجیب گھرانہ ہے بڑے مقام الرفت کا گھرانہ ہے بڑا عجیب گھرانہ ہے بھئی میں کیسے ارز کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ قرآن نے کہا علم طرح کیفہ حدیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اب اگر یہ عالم طرح کیفہ آپ سمجھ گئے ہو تو یہ ہماری عربی گرامر پہ تو کہلاتا ہے استفاہ میں انکاری مگر انگریزی کی جو گرامر اس نے انگریز گرامر کہتے ہیں وہاں یہ کہلاتا ہے انٹروگیٹیو سینٹنس کے اندر کسی چیز کا پوچھنا میں یہ الفاظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں تاکہ میرے دوستوں تک آسانی سی کی لفظ مہت جائے انٹروگیٹیو سینٹنس کو اور جب کسی بات کو جھوڑنے کیلئے پوچھنا جائے تو یہ قائدہ عربی گرامر بھی بھی ہے اردو گرامر بھی ہے اور انگریزی کی گرامر بھی ہے اب اگر یہ والی بات پہنچ گئی ہو تو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اور بڑا حسین جملہ ہے بھئی قرآن نے سورہ احضاب کے اندر چھپنوے سورے میں بہت پہلے اپنے نبی کو کہا کہ ان نبی یو اولا بالمؤمنین من انفسہ نبی مؤمنوں کی جانوں پر مولا ہوتا ہے یعنی قرآن بیان دے چکا کہ نبی مؤمنوں کی جان پر مولا ہوتا ہے کنفرم ہو گئی بات اور اب میرا نبی جب غدیر کا خطبہ دے رہا تھا تو منکنتو مولا سے پہلے رسول نے کہا اللہ سعولہ بالمؤمنین من انفسہ وہی والا لہجہ کیا میں مؤمنوں کی جان پر مولا نہیں میں کہوں گا رسول اللہ آپ کو تو قرآن پہلے کہت چکا کہ آپ مؤمنوں کے مولا ہیں یہ ان سے کیوں پوچھ رہے پیغمبر مسکرا کر جواب دیں گے میں تو مؤمنوں کا مولا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں تم مؤمن ہو یا نہیں اپنا بتاؤ بہت سامنے کی بات ہے یہ بہت سامنے کی بات ہے اور میں سمجھوں ہوں کہ اگر نہ سنجھا سکا تو میں ناکام رہا خدا رہا اب تک بات تو حق ہے تو بتلائیے بڑے سرمانے بغیر سرمانے کیا میں مؤمنوں کی جان پر اولا نہیں یا رسول اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ الستو اولا یہ وہی انٹلوگیٹیو ہے کیا میں مؤمنوں کی جان پر مولا نہیں اے رسول اللہ قرآن تو پہلے کہت چکا آپ مؤمنوں کی جان پر مولا ہیں یہ آپ پوچھ چکا رہے ہیں رسول گھیں گے میں اپنے مولا ہونے کا نہیں پوچھ رہا ان کے مؤمن ہونے کا پوچھ رہا ہوں ایسا نہ ہو اعلان سن کر فوراں مکر جائیں پورا مجمع آپ کی طرح ہاتھوں کو پھا کر کہنے لگا بلا یا رسول اللہ ہاں ہاں آپ ہمارے مولا ہیں جیسے ہی مجمع نے ہاں کہا رسول نے کہا من کن تو مولا بہادہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا سلامت دیکھیں آیت کا تقاضی آئیسہ آئیسہ پورا ہوتے چلے جائیں اب یہ ابھی تو میں آیت کی پہلے دکلے پر کھلا ہوا ہوں علم ترو ابھی تو بات آگے پڑی بھی نہیں ابھی تو علم ترو سے میں نے علم ترہ کی مثال دی علم ترہ سے میں نے علستوں کی مثال دی مثالیں بہت ہیں قرآن سے دینے کے لیے بھئی ہم صرف قرآن بھی ذکرِ علی کے حوالے سے سنا سکتے ہیں دشمن کو اعتراض یہی ہے کہ انہیں تو ذکرِ علی کا بہانہ چاہیے ارے تم آیتیں دکھا دکھا کر ٹھک سکتے ہو ہم علی علی کر کر نہیں ٹھک سکتے آیتیں تو اتنی ہیں مارے پارے 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 پ کہ شیعوں میں حافظانِ قرآن نہیں ہوتے ہیں اب تو زمانے نے دیکھ دیا جیسے ہمارے ہافظ ہوتے ہیں ایسے تمہیں نسلوں میں بھی نہیں ہوں گے بھئی حافظ کا مسئلہ اس کر دوں کیا ہے بڑے محترم لوگ ہیں یہ حافظانِ قرآن جتنے بھی ہیں ان سے بڑی محبت کیا کیجئے انہوں نے سینے میں اللہ کے کلام کو بسکتا ہے بہت محتبر لوگ ہیں یہ بڑے محترم لوگ ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ بتاؤں کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حافظ ہے نا حافظ کہتے ہیں جسے ہفظ کیا ہو آپ کی اوزوں میں کہہ دوں حافظ وہ جسے رٹہ لگایا ہو تیس سے پوچھو نہیں بتا سکتے اس لئے کہ شروع سے آخر تک کوئی یاد کیا ہے لیکن جو ہمارے ہاں کا حافظ ہوتا ہے کتاب بن کر کے بھی پوچھو بتا دے گا کیا دیکھ رہے ہو دیکھا ہے نا سب نے سب نے دیکھ لیا ہے میں آرکی کر رہا ہوں کہ پران کی آیتیں بہت ہیں بھی تو آٹھ نو مدلی سے باقی ہیں آیتیں بتنی سنا ہوں گا آپ کو کہ انشاءاللہ آپ میں دریئے سے جہاں جا کر مدلی زارے یہ آیتیں پہنچ جائیں دیکھتے پھر تمہارا حافظہ ہے کتنا کتنی آیتیں ہماری یاد رکھ سکتے ہو تب ہی تو یہ آیتوں کا ستنا شروع ہوا ہے تم نے نہیں دیکھا ہم نے آتی والوں کے ساتھ کیا کیا اب سورہ لقمان کی آیت نمبر بیس میں کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے زمین اور عثمان کی ہر چیز کو تمہارے بس میں کر دیا ہے اب ایک ایک جملے پر رک رک کر بات ہوگی ہے ایزانی کی رامی لیکن میں آج آیت کا تعریف تو کروا دوں اس کے بعد بات آگے پڑی اس نے اپنی ظاہری نعمت کو بھی تم پہ برسایا ہے اور اپنی باطنی نعمت کو بھی تم پہ برسایا ہے بھئی یہ ظاہری باطنی کیا ہے میں دوستوں کو علاق کر دوں جو اوبزرویشن میں آسکے اسے کہتے ہیں ظاہر جو اوبزرویشن میں نہ آسکے اسے کہتے ہیں باطن سب سے آسان اس سے آسان لفظ نہیں ہے میرے پاس اپنے نوجوان دوستوں کو بتلانے کے لیے یعنی جو چھوئی جا سکے جو ٹٹولی جا سکے جسے سوکھا جا سکے جسے دیکھا جا سکے جسے چکھا جا سکے اسے کہتے ہیں ظاہر اب اس کے علاوہ جو چیز observation میں نہ آئے آپ کے senses میں نہ آئے اسے کہتے ہیں باطن ٹھیک ہے یہ ایکسرے آپ کا ظاہر نہیں ہے باطن ہے پسلی کہاں سے ٹوٹی اپت نہیں پتا چل پائے گا وہ چیختا رہ گا چلاتا رہ گا جب تک ایکسرے نہ کروائے گا باطن بتائے گا کہ کہاں تکلیف ہیں کہاں تکلیف نہیں تو اب میں اس منزل پر تھوہ صاحب کا امتحان لوں گا نیمت کی ہوں دو کیٹگری نیمت ظاہری نیمت باطن اب مجھے اپنی ایمان سے بتائیے نیمت کا پردے میں ہونا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیمت نہیں ہے میں نوجوان دوستوں سے میں بزرگوں سے شکوا کروں گا بھی نہیں میں بزرگوں سے شکوا نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ ذکرِ علی میں ہم سے اچھا گزار کے بیٹھے ہوں ہے لہذا یہ نہ بھی بولیں تو ان کی بزرگی ان کو آرام سے بچا لے گی لیکن اگر نوجوان بزرگ بن جائیں تو مجھے بڑی پریشانی ہو جائے گی کہ آپ کس چیز کی سینیورٹی کو شو کر رہے ہیں آرام آرام سے میری چیز کو سنتے جائیے دیکھئے بادل سورت کے پیچھے چلا جائے تو کوئی پاگل یہ نہیں کہتا کہ بادل چلے گئے آگئے تو سورت نہیں ہے سب کہتے ہیں بھئی ہے مگر بادل کے پیچھے ہے پتہ چلا کسی چیز کا پردے میں جانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا جیسے نعمت پردے میں رہ کر نعمت رہتی ہے ویسے امام چاہے ظاہر ہو یا پردے میں ہو وہ امام کہلاتا ہے وہ امام ہوتا ہے یہ کہاں کا حصول ہے نہیں وہ یہ ایک اور مثال میں دوستوں کو دوں میں کوئی ایسا جملہ آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی اس کو دلیل سے توڑ دے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک قاعدہ حصول فطر میں موجود ہے کہ آدم العلم لا یدلو علی الادم بڑی مشکل سے یادوت آئی ہمیں لیکن میں آپ کو بڑی آسانی سا سندھا ہوں گا ہمارے آساتی سے بڑا آسان مثال دیکھے سندھا ہے آدم العلم یہ تو جملہ ریکارڈ ہو جائے نہیں میرا آدم العلم لا یدلو علی الادم اب ترجمہ بہت آسان کروں گا دوستوں کے لئے کسی چیز کا پتا نہ ہونا اس کے نہ ہونے کے دلیل نہیں ہوتا ہے سلامت رہا میں بزرگوں سے تمہیں دعاوں کو تعلیم نوجوان بولے نا بے شک میرے ساتھ جائے ہیں کسی چیز کا پتا نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا بھئی یہ سائنس کے سبجیکٹس میں ایک بوٹنی ہے ایک زولوجی ہے بوٹنی جو پودوں کہیں زولوجی جو جانوروں کہیں ٹھیک ہے یہ بوٹنی کیا ہے بھئی کہلے لگے یہ پودے سانس لیتے ہیں اور رات میں سانس خارج کرتے ہیں اس کا مطلب پودوں میں زندگی ہے یہ گروت کیسے ہو رہی ہے یہ پودا بڑا کیسے ہو رہا ہے کہلے لگے اس میں نشور نما ہے لیکن یہ بات ثابت کب ہوئی ہے جب بوٹنی کے علم پر کام کیا گیا سائنسانوں نے بتایا پودوں میں بھی زندگی ہے کیا ایک ہزار سال پہلے کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ پودے میں زندگی ہے نہیں پتا تھا اس وقت یہ علم چھوکے انٹرڈیوس نہیں ہوا تھا نہیں پتا تھا ان لوگوں کو لیکن کیا ایک ہزار سال پہلے کے لوگوں کا پودے کی زندگی کے بارے میں علم نہ رکھنا اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ پودے پہلے زندہ نہیں ہوتے تھے چاند پر پانی نہیں ہے یہ ہے مثلا تو ہمیں اگر یہ پتا نہیں ہے تو کیا چاند پر پانی نہیں ہوگا بھئے آپ کو نہیں پتا آپ اپنی جہالت کا معتم کریں آپ خود روئی بیٹھ کر مجھے نہیں پتا آپ کے پتا نہ ہونے سے وہاں فرق نہیں پڑتا ہے بس یہی شکوہ ہمارا آپ سے ہے اگر آپ کو امام غائب کا نہیں پتا اپنی جہالت کا معتم کرو امام تو ہے امام تو بیٹھا ہو بڑی سامسے کی بات ہے آپ کو نہیں پتا امام زندہ ہے تو آپ روئیے اپنی جہالت کا معتم آپ کریں بیٹھ کر اللہو مسلمہ محمد و عالم بھرق بھئی سلامت میں بھئی میں نے قاعدہ بتا دیا APP یہ پتا کنے جیگہ عدم العلم لا يدلو على الأدم کسی چیز کا پتا نہ ہونا اور میں قریب کی مثال دیتا ہوں بارٹنی کی شاید دور ہو جائے پہلے کے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھا شوگر نامی کچھ چیز ہے بیماری تو کیا پہلے شوگر ہوتی نہیں تھی کیا کہ دکھائیں آپ نہیں ہوتی تھی یہی خون تھا یہی انسان تھا یہی دگر تھا یہی لیور تھا ہوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا تو کیا آپ کو شوگر کا پتہ نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ پہلے شوگر نہیں ہوتی تھی بھئی بلک پریشر ہم بیماریوں پر زیادہ بات کرتے نہیں ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں لیکن تھوڑا سا بیماری پر میں ٹچ دی رہا ہوں تھا کہ میرے دوست سمجھ جائیں بلک پریشر آپ کو پہلے نہیں ہوتا تھا کیا پہلے لوگوں میں بلک نہیں ہوتا تھا بلک تو ہوتا تھا اب آپ بہر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بیماریاں سنی بھی نہیں تھی کیا پہلے کے زمانے میں لوگ اچانک نہیں مرتے تھے وہ یہی بیماریاں ہوتی تھے اچانک سکھا جاتی تھے کیا پہلے بی بی کا پتہ نہ چلنا اس کی دلیل ہے کہ پہلے بلک پریشر رکھتا ہی نہیں تھا ہوتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا آج تو پتہ چل جاتا نا پس مارٹم سے کیسے مرا کیسے نہیں مرا ہے تو آپ سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو کہ کسی چیز کا پتہ نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنتا ہے آپ کو نہیں پتہ علی معصوم ہے جو کیا ہوا آپ اپنی جہالت کا معتم کی تھی علی تو معصوم ہے بھئی آپ اپنا مطالعہ وسیع کی تھی علی تو معصوم ہے ہمیں نہیں پتہ علی معصوم ہے تو آپ اپنی جہالت کر ہونا خود رہوئی ہے آپ کے پتہ نہ ہونے سے علی غیر معصوم نہیں ہو جائے گا تو یہ مرحلہ بڑا ناغجیر ہے نیمت کے دو مزاد نیمت کبھی ظاہر میں ہوتی ہے نیمت کبھی باطن میں ہوتی ہے ظاہر وہ جو سامنے نظر آئے باطن وہ جو سامنے نظر نہ آئے مگر اگزیسٹ کرتی ہو وجود رکھتی ہو اب میں ایک اور مثال نہیں دماغ نعمت ہے یا نہیں کس نے دیکھا ہے اچھا آپ پوچھیں گے مرانا آپ نے دیکھا یا دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے نیرو سرجان ہے ہمارے جاننے والے رحمیہ خان میں ڈاکٹر ہیں بہت بڑے میں نے ان سے کہا آپ دماغ کے ڈاکٹر ہیں یہ وطلائی آپریشن جب کرتے ہیں دماغ کیسا ہوتا ہے دماغ کسی آپزرویشن میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے اصل میں دماغ میں مغز جو چنے کا جیسا بنا ہوا نکلتے ہیں اسے دماغ نہیں کہتے ہیں وہ بیسکلی آپ کا سی پی ہوئے پورے جسم کی رگیں وہ وہاں جا کے فٹ ہوتی ہیں پیر میں کانٹا لگا پتہ چلیا کہیں کانٹا چھوکا ہے فوراں دیکھا آپ نے جب انسان قومے میں چلا جائے فالج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کوئی رگ اس کی دپ جاتی ہے مرجت کی جو یہاں جا رہی ہے اس کو نوچ دے رہا وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں نے کہا دماغ کیوں ہوتا ہے کہیں لیکن دماغ ہوتا نہیں یہ تو مانکہ پتہ کیسے چلتا ہے کسی کے پاس دماغ ہے یا نہیں کہیں لیکن اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے بھئی یہ میری تحقیق نہیں ہے ہاں ہاں میری تحقیق نہیں ہے ایک ڈاکٹر کی تحقیق ہے نیروسلجن دماغ کا ڈاکٹر ہے کہیں لیکن آقل ہوتی نہیں مگر عمل سے ہونے کا پتہ چلتا ہے آپ کتنا عجیب ہے یہ آج کا مسلمان عقل کو دیکھا نہیں پھر بھی عقل من بنا پھرتا ہے تو جیسے عقل نہ ہوتے ہوئے اپنے پتے کو عمل سے ظاہر کر دیئے ویسے ہی امام نہ نظر آتے ہوئے نظامِ کائنات چلا کے بتاتا ہے کہ ہم ہیں ہم ہیں عقل نظر نہیں آتی ہے عقل کوئی فٹ تھوڑی ہے کہ نکال کے لگ دیتے ہیں عقل کی دماغیں نہیں وہ جنے کا مغز ستہرہ مغز کہا جا رہا ہوتا ہے وہ جو یہاں ہوتا ہے یہاں کی چھوٹ بستی نہیں کیا اس کی آدھاس چلی جاتی ہے یاد رکھی گا دماغ یہ بھی سن لی جا آپ اب دماغ یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا بھا یہی کہیں ہوتا ہے اس کے اندر ہاں ہاں میں سامنے کی مثالیں دوستوں کو دے رہا ہوں تاکہ بہت زائے بات تو نعمت کے مزاج کیا ہوگا ہے دو کبھی نظر آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی ہے اب میں اس موضوع کو ابھی آج بات ہو جائے ذرا ظاہری نعمتوں پر جو ابزرویشن میں آ سکتی ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 82 83 لائن سے یہ تین آیتیں محفوظ کیجئے گا اللہ قرآن نے کہتا ہے ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر رسک کے حوالے سے فضیلت دی ہے کیا زندگی میں ایسا ہے یا نہیں ہے کوئی 40 ہزار کمارا ہے کوئی 45 کمارا ہے کوئی 35 کمارا ہے کوئی روزکی کمارا ہے کوئی ڈیلی ویجس پر ہے یہ ہے یا نہیں ہے ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر رسک کے حوالے سے فضیلت دی ہے اور اب بتاؤں قرآن کا شکوات کیا ہے دولت جمع کرنے والوں سے قرآن نے کہا فَمَلَّذِي اور وہ لوگ جن کے پاس دولت زیادہ آگئی ہے فَمَلَّذِي فُضِّلَبَادُكُمَ لَبَادِنْ وَمَا رَاتُوْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَعْمَانِهِمْ تو جن کے پاس دولت زیادہ آگئی وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ حق داروں میں آپس میں برابر کی تقسیم کرتے اب آیت میں پھوش کیجئے کا جو انڈرلائن میرا جملہ ہے اَفَابِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَقْفِرُونَ کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس جملہوں کا انڈرلائن کیجئے گا اس کا مطلب قرآن کی ترمیلوجی کے اندر رِسْء اللہ کی ظاہری نعمت ہوتا ہے رِسْء اللہ کی ظاہری نعمت اور اب آپ آگے پڑھئے ہم نے تمہارے لئے گھروں میں رہائش کو قرار دیا تم تھوڑی نہ رہے ہو گھر میں ہم نے اس قابل بنایا گھر کو تم رہ رہے ہو تم بناتے ہم گرا دیتے کیسے رہتے ہیں ہم نے تمہاری ریزنڈنسی کو مضبوط کیا ہم نے تمہارے گھروں کو لائق رہائش بنایا ہم نے جانوروں کی کھال کو تمہارا کپڑا بنایا اب تو کھالیں مل رہی ہیں آپ لوگوں کو اب تو پہنچ رہی ہیں کھالیں آپ تک ہم نے جانور کی کھال کو تمہارا لباس بنایا بھئی اگر بھیڑ نہ ہوتا دنبا جو پسند بھی نہیں ہے میں کھانے کے اندر تو سوٹر کہاں سے بنتے ہی گھرم کریں سب سے زیادہ اور یہ جانور کا چمڑا یوز ہوتا ہے یہ دو ہی تو چیز ہیں نا یا لیڈر یا جو اون پایا جاتا ہے دو ہی تو چیز سر نہیں بچاتی تیسری چیز کیا ہے ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے رسط تمہیں دیا نیمت گھر میں رہنے کا تمہیں ڈھنگ سکھایا نیمت جانور کے کھال سے کپڑا بنانا سکھایا نیمت وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا ہم نے پہاڑوں میں غار کے ذریعے سے تمہیں راستے بنانا سکھایا یہ بھی نیمت آپ نے جملے پر غوری نہیں کیا اللہ نے غار کو نیمت کہا ہوگا کوئی بدنصیب جس کے لئے غار زحمت بن گیا ہو ہم نے تو نیمت ہی بنایا تھا ہم نے غار کو ذہمت نہیں بنایا ہم نے تو غار کو رحمت بنایا تھا ارے جب غار رحمت ہے تو کسی کے لئے ذہمت نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ وہ رحمت اللی العالمی کا دشمن ہو چار آیتیں میں فشکی دیں چار آیتیں ہیں اور ابھی ظاہری نعمت پر بات ہو رہی ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بِلْحَرَ ہم نے تمہیں لئے گرمی کے کپڑے بنائے کوئی غن نہیں پہنتا گرمی کے اندر کوئی چملہ نہیں پہنتا ہے ہم نے شدید گرمی کے کپڑے بنائے تمہارا لئے وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ مِنْبَاسِكُمْ ہم نے شدید سردی سے بچنے کا ڈھنگ تمہیں سکھا جا اَفَابِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَفْرُو کیا ابھی تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے چھئی آیتیں میں نے سنا دی آیتیں آگے بھی ہیں لیکن میں روک رہا ہوں ویسا تو قرآن کی ایک آیت بھی بہت ہو جاتی ہے لیکن قرآن کی آیتیں سن لے کجلِ شوق ہیں ان اچھی آیتیں میں نے سنا دی اس کے بعد شوق اپنا پورا کرنا چاہیں تو آگے پڑھ کے کرتے رہیں لیکن میں تو یہاں روک کر آگے پڑھ رہا ہوں قرآن نے کہا رزق نعمت ایک آیت اور سن لیجئے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْأَزْوَاجِ حَفِيدًاً ہم نے تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد کو تمہارا کلیجہ بنا کر نکالا تمہاری رزق تمہاری نعمت سردی کے کپڑے نعمت گرمی کے کپڑے نعمت پہاہ نعمت وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ خَلْقًا ذِلَالَ ہم نے تمہارے لیے سائے کو نعمت بنایا سائے نعمت غار نعمت بیوی نعمت بچے نعمت اللہ بطانہ یہ چاہ رہا ہے یہ سب نعمتیں وہ ہیں جو ظاہری نعمتیں ہیں میں ابھی کوئی آیت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں آج نعمتیں ظاہری پر رکنا چاہ رہا ہوں یہ ہیں سب ظاہری نعمتیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں یہ بتائیے کہ جتنی نعمتیں میں نے آپ کو بنایا میں اگر کہوں ان نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت بتلائیں جو سب سے بلند ہو تو آپ کا ووٹ کیا ہوگا کس کو دیں گے آپ ووٹ ان سب میں سے بلکہ میں آسان کر دوں میں کہوں اس نعمت کا نام بتائیے کہ جس کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ہیں اب تو ہر آسان کر دیا میں نے آپ کو اس نعمت کا نام مجابت ہے آپ نے کہیں مختلف سوالات جوابات ہو سکتے ہیں میں جمعیلات کروں شاید کسی قابل ہو اب میں بات کر رہا ہوں اس نعمت کی جس نعمت کی وجہ سے سب نعمتیں ہیں بھائی علی والا کہے گا علی لیکن میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں میں یہاں پہ علی ہے نبی کے نور کا ٹکڑا نبی ہوں گے تو علی ہوگا فاطمہ میرا ٹکڑا حضور ہوں گے تو فاطمہ ہوں گی تو ساری نعمتوں کا اینڈنگ پوائنٹ کیا بنا حضور کی ذہا اس میں کہتے ہیں کہ اختلاف ہے نہیں رسول وہ نکتہ ہے کہ جہاں سے ساری نعمتوں کا آغاز ہوا بڑی توجہ رہے رسول ہے وہ نعمت کہ جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں اب میں آپ سے یہ پوچھوں ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ رسول خدا سب سے بڑی نعمت رسول خدا اور اب میں آتھ کروں نعمت کا قائدہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا نعمت کا قائدہ نعمت کا قائدہ یہ ہے میری نعمت کا شکر کروگے تو دبل کر دوں گا میری نعمت کا انکار کروگے تو جو ہے اس سے بھی چھن لوں گا دبل تو کیا ہی کر دوں گا جو ہے وہ بھی چھن لوں گا اب رکھئے گا رسول ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کہتا ہے نعمت کا شکر کروگے تو نعمت بڑھے گی ہمارے ہاں نبوت کے بعد قیامت نہیں ہے امامت کے بعد قیامت ہے جن کے ہاں نبوت کے بعد امامت نہ ہو وہ قیامت سے پہلے قیامت میں آ جاتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا سے ہمارے ہاں نبوت کے بعد امامت ہے نہیں میں دلیل لوں گا اپنے دوستوں کا ایزانی گرانے گی دلیل دینا چاہتا ہوں قرآن نے کہا نعمت کا شکر کروگے تو پرہاز ہوں گا اب رسول ہے نعمت اچھا بھئی نعمت کا کفر کیا ہوتا ہے انکار کرنا میں رسول کو نہیں مانتا یہ انکار نہیں ہوتا زبانی انکار ہے میں ایک اونسان دے دوں آنکھ ہے اللہ کی نعمت اس کا شکر کیا ہے کہ جہاں یوز کرنا ہو وہاں یوز کرو اور جہاں یوز نہ کرنا ہو رسول ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا طریقہ شکر یہ ہے کہ جیسا آیا ہو ویسا مانو جیسا آیا ہو اس کو ویسا مانو تو جو اللہ نبی کو ویسا مانوانا چاہتا ہو جیسا خود اس نے بنایا تو جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہو وہ تو نائنٹی ڈگری پر نعمت کا انکار کر رہا ہے اللہ سارا تھا ہی در رہے وہ تو بالکل یہ کہہ کر کہ مجھ جیسے نائنٹی ڈگری پھر گیا بھئی جیومیٹری میں نائنٹی ڈگری کا پرکار جو ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کہتے ہیں پھیکو لینٹی کو کعبے کے نائنٹی ڈگری کے اندر اندر اگر کسی کا مو زرہ سائدہ اور ادھر ہو نماز ہو جاتی ہے نائنٹی ڈگری سے باہر نماز روپے ماری جاتی ہے رسول کو ویسا ماننا ہے جیسا بنا کر بھیجا جس نے کہا ہم جیسا روکیے کہتا نہیں گرانی جس نے بھی کہا ہم جیسا اس کا مطلب اس نے نعمت کا کفران کیا انکار کیا اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میری نعمت کا انکار کیا میں شلسلے کو وہی روک دوں گا نعمت بڑھے گی نہیں تو اب میں بتا ہوں آپ کو نبوت کی بات امامت کی دلیل جائے کوئی اگر پوچھے نا علی کو امام کیوں مانتے ہو ان سے کہہ دے نا کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا اگر میرے نبی کی نعمت کو مانو گے تو نعمت بنے گی نہیں آگے بڑے گی ہم نے نبی کو ویسا مانا جیسا نبی تھے خدا نے کہا علی دوں گا ہم نے علی کو ویسا مانا جیسے تھے کہا حسن دوں گا ہمارے ہاں نعمت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا مانا ان کے ہاں فاتحہ بھی نہیں ہوتی ان کے ہاں فاتحہ بھی نہیں ہوتی ہے یہ نہیں کچھ ہم نے نبی کو ویسا مانا جیسا مانا تھا اچھا میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جو علی کہنا چاہ رہے تھے کہ سب سے بڑی نعمت بھئی علی صرف نعمت نہیں ہے اچھا باپ پہنے مولانا پھر کیا ہے علی صرف نعمت نہیں علی تو وہ ہے جس پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں یعنی ہو سکتا ہے رسول کے بعد کوئی نعمت ہو علی کے بعد اب کوئی نعمت نہیں ہے اب جو علی کو مانتا ہے وہی تو حقیقت میں نعمتوں کو مانتا ہے ورنہ جو اب علی تک نہ آئے انہی کو تو قرآن بار بار موچڑا کے کہتا ہے سب سے بڑی آئی آلائے ربکمان تکزے بان سلامت رہا اچھا بھئی اب اس آئیت پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے اتنا اچھا ہے نا حسین کی مدلس میں آئیت پڑی جا رہے ہیں آئیت سنیاں آ کر حسین کی مدلس میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک آئیت ختم دوسرے آئے شروع بھئی یہ فابعی آلائے ربکمان تکزے بان میں اگر ممبر پر ویٹھ کے دس ملٹ ایک ہی جملہ بار بار بولتا ہوں توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا پانچ بھی چھٹی بار آپ کہیں گے شاید مولانا کی کچھ ہو گیا ہے یعنی بغیر وجہ کے جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا غلط ہے غلط ہے اور پورے سورہ رحمان میں ہر بات کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فابعی آلائے ربکمان تکزے بان فابعی آلائے ربکمان تکزے بان اور یہ کلام اس کا ہے جہاں غلطی نہیں ہے جہاں غلطی کی کوئی گنڈائش نہیں اچھا بھی فابعی آلائے ربکمان کا ترجمہ بتاؤں آپ کو کیا ہے ربکمان کا ترجمہ ہے اور تم دونوں اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی بھئی رب کا تیرا رب ربکمان تم دونوں کا رب ربکم تم سب کا رب بھئی عربی کے علاوہ ہر زبان میں جمع دو پر آتی ہے یعنی اگر اردو میں دو ہوں تو کہا جائے گا وہ آپ کو بلا رہے ہیں دو کھڑے میں مہا پر عربی میں ایسا نہیں عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے واحد دو کو کہا جاتا ہے تشنیہ تین یا تین سے زیادہ کو کہا جاتا ہے جمع رب کا ایک ربکمان تم دونوں اب اس کا ترجمہ پتا ہے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اور تم دونوں اے جن اور انس یعنی اے گروہ جن اور اے گروہ انس انسان اور جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو شکلا ہوگی یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کسی نے چھتے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ نے بار بار کیوں کہا ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو شکلا ہوگی امام نے ایک آیت پڑھیں اور میں بھی وہی پڑھوں گا جیسے امام نے اس کو مزید آگے ایکسپلور نہیں کیا پھیلایا نہیں میں بھی پھیلا ہوں گا نہیں جب امام کسی چیز کو پھیلانا صحیح نہیں سمجھتا ہے تو ہمیں بھی پھیلانا نہیں چاہیے اور یہ تو فارسی کی مشہور کا آواز ہے کہ اقل مندرہ اشارہ کافی ہے اقل مند کو اشارہ کافی ہو جاتا ہے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہیں علی والے جو میرے ساتھ ساتھ اس وقت چل رہے ہیں قرآن نے آگے پر کر سورہ رحمان میں یہ کہا کہا مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخن لا یبغیان فبئی آلائے ربکما افتو قذبان ویخرجون منہما لغلو والمرجان فبئی آلائے ربکما افتو قذبان اللہ نے کہا ہم نے دو دریہ بہائے ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان سے موٹی بھی پیدا ہوتا ہے برجان بھی پیدا ہوتا ہے اب تم کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے سارے شیعہ سننی مفسرین نے کہا دو دریہ سے مراد علی اور فاطمہ موٹی اور مونگے سے مراد حسن حسین اب سمجھ آیا ان کا منکر کافر ہوتا ہے بولو ہائی رہے دیو آلی 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 ہائی رہے دیو عجیب آیت ہے اب میں نئی بیش کے حوالے دوں گا آپ کو بردار تو یہ نہ سمجھے مولانا نے جوشہ خطابت میں جو چاہے کہہ دیا تفسیر مذہری میں قاضی سناؤلہ پانی پتی حنفی نے لکھا اہل سنت کی تفسیر عربی میں بھی ہے ترجمہ بھی اردو بزار میں آ چکا ہے تفسیر مذہری تفسیر خازن تفسیر بغوی در منصور تفسیر خازن تفسیر رابی تفسیر رازی تفسیر بغوی تفسیر ابن کسیر آٹھ ہو گئیں گے آٹھوں کے ہاتھ اہل سنت ہیں سب نے لکھا دو دریہ سے مراد علی اور فاطمہ موٹی اور مرجان سے مراد حسن حسین اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تم دونوں کن کن نعمتوں کو چھٹا ہوگے ارے جو علی کا منکر ہو وہ اسی آیت کی حراست میں آتا تم دونوں دیکھو جا کر کون کون ہے جس نے علی کا انکار سب سے پہلے کیا ہے بھئی یہ قرآن ہے قرآن کی شاؤں میں گفتگو ہو رہی ہے خبردار اگر میں کسی شیعہ کتاب کی روایت کوٹ کروں تو ٹوک دینا مجھے خبردار مولانا شیعوں کی حوائل روایت نہ پڑھا کمال تو یہ ہے کہ اُدھر سے علی کیلئے کچھ بولا جائے تو میں نعمت پر رکا ہوا ہوں نعمت پر سب سے بڑی نعمت رسول جو اس کا شکر کرے گا اس کا مطلب اس کی نعمت بڑھے گی ہم نے نبی کے بعد نبی کو ویسا مانا جیسے نبی تھے اللہ نے ہمیں علی دے دیا ہم نے علی کو ویسا مانا جیسے تھے اللہ نے حسن دے دیا ہمارے ہاں آج تک نعمت کا سلسلہ چل رہا ہے اب سمجھ میں آیا سراط المستقیم غیر المغضوب علیہم واللہ دعلیم کے بعد ہم آمین کیوں نہیں کہتے جنہیں چودہ نعمتیں مل چکی ہو وہ سراط مستقیم پر آمین نہیں بلکہ الحمدللہ کہتے نعمت کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں یہ فتوہ ہے مستحرین کا فتوہ ہے آمین کہنے سے ہمارے ہاں نماز باطل ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں اگر نماز سورہ فاتح کے بعد کسی نامین کا نماز باطل باطل کا مطلب چھوٹ گئی دوارے سے شروع کرنا ہے یہ کیا مذاہ کر رہے اللہ کے ساتھ اہدن السراط المستقیم سراط الذین آنم تعلیم غیر المقضب علیم والظالم آمین غدیر ہو گئی علی چلے گئے حسن چلے گئے آپ کونسی سراط مستقیم باقی ہے بھئی آمین الحمدللہ کا چکر میں یہ بھی ارز کر دوں یہ بھی کوئی شیعہ سنیہ کا مسئلہ نہیں یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے میں نے کہا نوکری ہے کہ اللہ کہا الحمدللہ اولاد ہے کہ اللہ کہ دعا کیجئے مولانا اللہ اولاد عطا کرتے میں نے کہا آمین الحمدللہ جو پھر سمجھ آیا جو چیز ہو اس پہ کہتے ہیں الحمدللہ جو نہ ہو اس پہ کہتے ہیں آمین اب ہمیں نہیں پتا سراط مستقیم کے بعد آمین کہہ رہے ہو اس کا مطلب دیکھا نہیں اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ جو دیکھے بغیر جائے وہ جنت میں جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے اگر دیکھ لیا تو کہو ہمارے الحمدللہ وہ ہمیں دو سامین کہتے ہیں اور ہم بھی ایک آمین کہہ دیتے ہیں اللہ انہیں سراط مستقیم تکھا دے اس لیے کہ اب تو باروائی امام باقی رہ گیا اب اس کے بعد تیرمہ چودھوائی امام تو آنا نہیں ہے کہ لو ایک موقع تمہیں اور دے رہے ہیں نہیں آخری امام آ رہا ہے یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ سراط مستقیم پر آ جاؤ ان مجلسوں کا سیدھا رستہ جنت ہے اچھے یہ دیکھئے میں بار بار کہتا ہوں نراض نہ ہوں وہ کیجئے آپ تو کہیں گے نا آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت تو یہی ہے بھر جہاں جوانانے جنت سے ذکر ہو رہا ہو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی جنت ہونے کیا جنت تو یہی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ادھر میرے دوست سے لے کر ادھر آخر تک کوئی ایک جوان کے بزرگ مجھے مللس کے بعد کیا بھی بتلا دے کہ وہ جنت کی لالچ میں بیٹھا ہے خدا کی قسم جنت ہے ذہن و گمان میں نہیں ہمارے نہیں ہے جنت ذہن و گمان میں خدا کی قسم نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں حسین آ جائے اس کے فلکو اللہ جنت بنا دیتا ہے بھئی وہ اور ہیں جو مر کے جنت میں جائیں گے جو مرنے سے پہلے جنت کی ہو سے آسادار کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں بیٹھے ہوئے جنت کی لالچ میں تو ہم نے نہ کبھی ماتم کیا نہ کبھی مجلس کی ہماری لالچ پھل ہی ہے حسین کی ماں راضی ہو جائے پھلے ایک لالچ ہے بھئی مجھے بتلائیں گے میرے دوست میرے بچے نوجوان بیٹھے کیا لالچ ہے جنت اللہ کی اردہی کربلا زمین پہ اللہ کی جنت کربلا ہے بلا مبالغہ کربلا ہے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں ہمیں ثابت کر سکتا ہوں اسے وہاں کی کتابوں سے بھی کہ جنت وہ ہی ہے اس لئے کہ روایات میں جملہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ آئیما کے مشاہد یعنی مزارات کے ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت میں رکھتے گا ایسی ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے کیسے ٹکڑا ہے پورے پورے ٹکڑے جہاں ہمارے آئیما علیہ السلام آرام فرمائے یہ وہاں ہے جنت ہے یہ اور وہ جگہ جنت کیسی نہ ہو جنت کی مالکہ خود آتی ہے میں ابھی جملہ پڑھ کر آ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کہیں تازیت یا غم ہونا تو لوگ اس کے گھر جا کے تازیت دیتے ہیں تازیت کا اصول نہیں ہے یہ نہیں کہتے ہیں آپ کے بچوں کا پرسہ دینا ہے میں گھر آ جائیں لیکن سلام کریں جناب زہرہ پر جو اپنے بچوں کا پرسہ لینے آتی ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سے واہے غم حسین کے ازان اگرامی کربلا تو شروع ہوئی ہے پہلی محرم سے لیکن کربلا کے لیے کچھ قربانی ہیں وہ ہیں جو کربلا سے پہلے دی گئی ہیں حق یہی ہے کہ انہی قربانیوں کو بھی کربلا میں ہی شمار کیا جائے ہیں رستے میں ہیں حضرت امام حسین اور خبر ملتی ہے کہ مسلم مارے گئے ہیں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے جو پردیس میں مومنین کسی بیماری میں پریشانی میں خدا انہیں شفاہ کاملہ دے دے پردیس میں کسی کا فس جانا مر جانا بڑی مصیبت ہوتا ہے اور جب ساتھ کوئی نہ ہو تو مصیبت دگنی ہو جاتی ہے لیکن اگر پردیس میں کسی کے ساتھ اس کے بچے ہوں تو پھر باپ کو اپنے فکر نہیں ہوتی بچوں کے فکر ہوتی ہے یہ بچے میرے کہاں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں خدا ان کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے عونو محمد کا ماتن تو بعد میں ہوگا ذرا پہلے مسلم کے بچوں کا ذکر تو ہو جائے وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے جو اپنے باپ کے ساتھ کوفے میں سفر کر رہے ہیں جو میرے ساتھ بولیے گا جو مسیب گئے نا کربلا سے دور کچھ زارت پر حضرت مسلم کے بچوں کی وہ میرے ساتھ بولیں گے ذرا کتنی دور ہے مسلم کے بچوں کی زارت کہاں کوفے میں مسلم اور کہاں مسلم کے بچے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے آج بھی مسیب میں وہ نہر پیچھے بہر رہی ہے جہاں مسلم کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے جھنگل بیابان ہے غربت ہے دونوں روزوں کے اوپر غربت ہے آج بھی دونوں بچے جیسے اپنے بابا کو ڈھونڈ رہے ہوا تنہا کوفے میں مسلم کے بچے رہ گئے اکیلے رہ گئے مسلم نے وشید کر دی جاؤ آج کے بعد جہاں رستہ ملے وہاں سے رستہ پکڑ کر مدینہ نکل جاؤ اپنے چاہنے والے کے حوالے کیا کہ رات میں کچھ سفر کے لیے قافلہ اگر مدینہ کا گزر رہا ہو تو ان بچوں کو اس قافلے میں سوار کرا دے قاضی شرح کہتا ہے میں بچوں کو لے کر اس شہرہ پہ پہنچا جہاں سے قافلے گزرتے تھے رات کا وقت تھا بچوں کو اسی مقام پہ تھلا کر دی آئے بچوں یہاں سے قافلے گزریں گے ان میں سوار ہو جانا بچے کہتے ہیں رات کو تھکن کے وجہ سے نیند آ گئی اور صبح ہو گئی پتہ نہ چلا کونسا قافلہ کب گزر گیا مسلم کے بچے کوفے میں تنہا پریشان گھوم رہے ہیں ایک مرتبہ دونوں بھائی شہ میں ہوئے دریہ کے کنارے پہنچے ایک بلند درخ کو دیکھا اور کہا بھئیہ آج رات اسی درخ پر گزار لیتے ہیں صبح کو دیکھا جائے گا دونوں بچوں نے پانی سے حضور دیا نماز پڑی درخ پر چڑھ کر سو گئے صبح ایک اہلی بیت کی چاہنے والی آتی ہے کوئے کے قریب اس دریا کے قریب پانی بھرنے جب پانی کو بھرنے لگی ایک مرتبہ پانی میں دو پھول جیسے بچوں کے چہرے کو دیکھا اب جو بلندی پہ دیکھا تو دو بچے ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہے ہیں آواز دے کر کہا بچوں تُم دونوں کون ہو ایک مرتبہ بچے چونک کے گھبراہ اٹھے کہا پہلے کی مطلعہ تُو کون ہے کہاں میں آلِ محمد کی چہنے والی ہوں میری مالک آلِ محمد کی بڑی چہنے والی ہے کہاں وعدہ کر ہم تیری امان میں ہیں کہاں تم میری امان میں ہو نیچے آجاؤ بچے نیچے آئے کا بتاؤ تم کون ہو فرمایا نحنو ولدیہ مسلم ابن عقید ہم دونوں مسلم کے بچے ہیں ہمارا بابا کوفے میں کہیں بھی چھل گیا ایک مرتبہ بچوں کو اپنے گھر لے گئی جب اس مالک نے دیکھا مسلم کے بچے آئیں گھر کے دروازے کھول دیئے کہا کجا میرا گھر کجا مسلم کے بچے مسلم کے بچوں کو کھانا پیش لیا عبادت کے لیے مسلح دیا وضو کا پانی دیا کہاں اے بچوں اے بچوں میرا بیٹا حارش ملون ابن زیاد کا سپائی ہے آج رات اسی حجرے میں آرام کرو صبح میں تمہیں سفر پر چھوڑ کر آوں گی بچوں نے وضو کیا رات کو مسلح عبادت پر بیٹھے ایک مرتبہ تھک کر سوئے بچوں کی آنکھ لگ گئی حارش گھر میں داخل ہوا دونوں بچوں نے خواب دیکھا کہ مسلم قیامت کے میدان میں رسول خدا کے سامنے کھنے رسول خدا کے ہاتھوں میں پانی کا جام ہیں ارے کہہ رہا ہے مسلم کے پانی پی لو مسلم نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے پانی پیوں میرے بچے دو دن سے بھوکے پیاسے خدا کوئی خفر نہیں تھے آپ کو سوائی قم حسین کے دونوں بچے چونک کر اٹھے ایک مرتبہ رونے لگے کہا محمد کہ تُو نے کوئی خواب دیکھا کہا بھئیہ ابراہیم میں نے کوئی خواب دیکھا ہے کہا تُو نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا کہا بھئیہ میں نے بھی یہی دیکھا ہمارا بابا مسلم نانا رسول اللہ کے پاس کھڑا ہے یہ واضح دلیل ہے کہ ہمارا بابا اب زندہ نہیں ہے ہم یتیم ہو چکے ہیں بچے گلے شلک گئے آواز بلند ہوئی ہارش کے کان میں آواز گئی اولاد والے تھی کا تھام کا جمعہ سنگیے گا جہاں سے آواز آ رہی تھی آواز کا پیچھا کرتے میں پہنچا اب جو تروازے کو کھولا دو نننے نننے بچے ایک دوسرے سے لپٹ کے گریہ کر رہے تھے اس نے گلے سے نہیں پکڑا بالوں سے بچوں کو پکڑا خسیٹا ہوا سین میں لائیا ایک کماچہ محمد کے مارا ایک کماچہ ابراہیم کے مارا کہا تمہارے سر نہ کاتوں تو ہارش نہ کہنا دریہ کے کنارے لیایا جناب زہرہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے آج انہوں محمد کی بھائیوں کا پرسہ ہے ایک مرتبہ دریہ کے کنارے لیا آواز دیکھر کہا بتاؤ تمہیں سو پہلے کون مرنا چاہتا ہے بڑے نے کہا مجھے پہلے مار دے میں چھوٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا چھوٹے نے کہا پہلے مجھے مار میں بھئیہ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا آواز دیکھر کہا جو تیہ کرنا ہے تمہیں تیہ کرو آج تم دولوں کے سرکات کر ابن جیاز سے نام لینا ہے آواز دیکھر کہا ہمیں اگر تمہیں مارنے کا ارادہ کر لیا ہے ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے بچوں نے نماز پڑھی ہاتھوں کو پھا کر کہا اے اللہ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کرنا وہ انتا حاکم الاحکم الحاکمین اے اللہ تُو بڑی اچھے فیصلہ کرنے والا ہے بچوں نے دعا ختم کری کمینے نے تلوار کو میان سے نکالا اپنے حبشی غلام کو بلایا کہ جا ان دونوں کے سرکات دے حبشی غلام آگے بڑھا بچوں نے دیکھ کر کہا من انتا اس نے کہا آنا من قوم بلال میں بلال حبشی کی قوم سے ہوں کہا تُو جانتا ہے بلال کون تھا کہا وہ تو رسول کا موزن تھا کہا وہ تیرے رسول کا موزن ہوگا مگر وہ رسول ہمارا نانا محمد ہے ہم مسلم کے بچے ہیں ہمیں مار کے آقبت خراب نہ کر اس سیح فام غلام نے تلوار کو پھیکا دریا میں چھلانگ لگا دی حارس نے اپنے بیٹے کو کہا جائے ان دونوں کے سر اتار لے یہ جوان آگے بڑھا ایک مرتبہ بچوں نے آواز دے کر کہا ہمیں تیری جوانی کا بڑا خوف ہے دیکھ اپنی جوانی ضائع نہ کر ہم تیرے نبی کے بچے ہیں ہم تمہارے شہر میں مہمان ہیں ہمیں قتل کر کے جہانم نہ خری جوان نے دریا میں چھلانگ لگا دی یہ ملعون تلوار کو تھا کر آگے بڑھا ایک مرتبہ محمد کو بالوں سے پکڑا ایک مار سے سر جدا کیا محمد گلاشا دریا میں پھیکا بیبراہیم کو بالوں سے پکڑا عبراہیم کا سر تنسہ جدا کیا سروں کو تھیلوں میں رکھا مگر مقتل بتاتے جب تک عبراہیم گلاشا محمد کا لاشا پانی کی لہروں پر ہاتھ پھیلا کر کھڑا رہا لاشوں نے لاشوں سے گلے ملے بچوں کا لاشا بہ گیا ازاداروں کوفے والے بتاتے ہیں کوفے کے سبزی فروش بتاتے ہیں جب رات کو ہم کام سے باپی سارے دریا کے کنارے ایک بیبی کو روتے دیکھا وہ بیبی کہہ رہی تیارے میری مدد کرو میرے بچے دریا میں گر گئے کوفے والوں نے کہا بیبی تم کون ہو کا نئی پہچانا میں تمہارے نبی کی بیٹی ارے میرے نوازے عباس کے پھانجے دریا میں گر گئے ارے مسلم کے بچوں کے لاشوں کو نکالو میں فاطمہ تمہیں دعاؤں سے د THERE جو لائے نکالو اگر دیکھ دیکھ موسیقی